فلم پتھان ریلیز سے قبل ہی متنازے لباس اور گانو کی وجہ سے تنقید کی صد میں رہی ہے لیکن اب فلم دیکھنے والوں نے ایک اور احتراز آئیت کر دیا ہے جو کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کے کردار کی حوالے سے ہے گزشتہ پانچ دنوں میں فلم پتھان نے پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ کا بسنس کیا ہے اگر ہندی سینما کی بات کی جائے تو اس سپر ہٹ فلم نے ہر دن کمائی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس سے متعلق ٹرینڈز گزشتہ پانچ دنوں سے نہ صرف انڈیا بلکہ دیگر ممالک میں بھی چل رہی ہیں انڈین میڈیا کے مطابق فلم نے پچیس جنواری کو اپنے ریلیز کے پہلے ہی دن صرف انڈیا میں ستاون کروڑ روپے کا بزنس کیا جبکہ دنیا بھر میں مجموع طور پر پہلے دن کا بزنس ایک سو چھے کروڑ کے لگ بھگ رہا یہ کسی بھی انڈین فلم کا پہلے ہی دن کمائی کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے اس فلم کی ریلیز کے دوسرے دن انڈیا میں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے عام تحتیل کا دن تھا مگر اس دن بھی فلم نے صرف انڈیا میں ستر کروڑ روپے کی کمائی کی جبکہ دوسرے روز کی مجموعی کمائی بھی سو کروڑ روپے سے زیادہ رہی بولی فوڈ ہنگامہ کے مطابق پتھان نے پانچ دنوں میں انڈیا سے تین سو چالیس کروڑ روپے جبکہ باقی دنیا سے ایک سو پچانوے کروڑ روپے کی کمائی کی ہے جس کے بعد پانچ دنوں کی مجموعی کمائی پانچ سو پینٹس کروڑ روپے بنتی ہے اس فلم میں شاہر خان نے ایک سابق رو ایجنٹ کا کردار نبھایا ہے جبکہ آدھاکارہ دیپیکا پیڈاکون نے سابق آئیس آئی ایجنٹ کا کردار ادا کیا ہے جہاں اس فلم کے دیگر پہلووں پر بات ہو رہی ہے وہیں انڈیا میں آئیس آئی بھی ٹاپ ٹرینڈز میں ہے اور بیشتر انڈین سارفین یہ شکایت کر رہی ہیں کہ پتھان میں پاکستانی انٹیلیجن سروس آئیس آئی کی ایجنٹ کو اچھے روپ میں کیوں پیش کیا گیا دوسری جانب بات سارفین اس فلم کی راشتر پتی بھون یعنی انڈیا کے ایوان سدر میں سکریننگ کو بھی تنقید کا نشان ابرا رہی ہیں واضح رہے کہ یہ فلم آٹھائیس جنوری کو انڈین ایوان سدر میں سپیشل سکریننگ کے تحت دکھائی گئی ہے وکراند کمار خود کو کسان کہتے ہیں انہوں نے اپنے ویریفائیڈ ایکاؤنٹ سے لکھا ہے کہ راشتر پتی بھون کا فلم پتھان کی سکریننگ کا فیصلہ غلط تھا اس کے جواب میں شکر نامی ایک سارف نے لکھا نہیں یہ بالکل غلط فیصلہ نہیں تھا پتھان جیسی فلم نے پوری بولی وڈ انڈسٹری کو بہت تقویت دی ہے اور اس کا جشن منانا چاہیے رد کرنے کا کلچر بہت ہو چکا انڈیا ٹوڈے کے مینیجنگ ایڈیٹر گورو سی ساوند کا کہنا ہے کہ آئی سائی صرف بولی وڈ فلموں میں ہی دوست آنا ہے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ حقیقت میں انڈیا میں 1993 کے بعد جتنی تخریبی کارروائیاں ہوئی ہیں اس کی ذمہ دار یہی ایجنسی ہے اسی طرح تھاکر نامی ایک صرف نے لکھا کہ انڈین سائزدان اور آر اے ڈیو کے سابق انڈین آفیسر انڈیا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے وائرس بناتے ہیں پاکستان کی آئی ایس آئی کی لیڈی افسر انسانیت کی حفاظت کے لیے انڈیا کی مدد کرتی ہے یہ شارو خان کی فلم کا پلات ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ انڈینز سنگ دل ہیں جبکہ کچھ پاکستانی رحم دل ہیں کیا بولی؟ قویتہ نامی صرف لکھتی ہیں کہ پتھان کا پلات ہی اسے فلاپ کرنے کے لیے کافی تھا اسے تو کسی بائی کارٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ پتھان کا پلات سابق فوجی پرمویر چکر کے عزاز سے نوازے گئی ہندو سائزدان ہندوستانیوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک محلک وائرس تیار کرتے ہیں پاکستانی ایجنٹ ایک پتھان کے ساتھ مل کر انڈیا کو بچاتا ہے واقعی اس فلم کا پلات ہی اسے فلاپ کرنے کے لیے کافی تھا اس کا جواب دیتے ہوئے رومی نامی ایک صرف نے لکھا کہ ہم ہندوستانی فلم دیکھنے کے شوقین ہیں اور ہیرو کو پوجھنے والی بھیڑ ہیں اور ہم اس فلم کی تعریف کریں گے ہم کہانی سکرین پلیئے یا آدھاکاروں کے پرفارمرس کے لیے نہیں جاتے ہیں بہت سے صرفین نے لکھا کہ خود موڈی جی اور دوسرے بی جے پی رہنواؤں نے بولی ووڈ کے بائی کارٹ کی مخالفت کی ہے انڈیا میں اس سے قبل بھی بہت ساری فلمیں انڈین اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنٹس کے کرداروں کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں جن میں سے ایک مشن مجنوم تو حال ہی میں اوٹیٹی پلیٹ فارمز پر ریلیز ہوئی ہے جس میں ایک انڈین ایجنٹ پاکستان کی جہوری تنصیبات کو تباہ کرنے کا کارنامہ انجام دیتا ہے اس سے قبل سلمان خان کی فلم ٹائگر زندہ ہے میں سلمان انڈین ایجنٹ ہوتے ہیں جبکہ اداکارہ کیترینہ کیف پاکستانی ایجنٹ کا کردار ادا کرتی ہیں اور دونوں مل کر اپنا مشن مکمل کرتے ہیں یہ فلم اپنے زمانے میں بہت کامیاب رہی تھی اور اس نے بھی اپنے وقت میں سب سے زیادہ کمائی کا ریکارڈ بنایا تھا پہلے دن جو کہ چھٹی کا دن تھا تاہم اس نے چونتیس کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا تھا اور پہلے چار دنوں میں فلم نے 154 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کیا تھا جبکہ مجموع طور پر اس نے 560 کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا ہے فلمی دنیا سے منصرک افراد کا دعویٰ ہے کہ شارو خان کی تازہ فلم پتھان جس طرح دنیا بھر میں کمائی کر رہی ہے اور اس کی پری بوکنگ ابھی جاری ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہزار کروڑ کا ہنس اپ پار کر جائے گی اس سے قبل شارو خان کی فلم ویر زارہ بھی انڈیا پاکستان کے لوگوں کی محبت پر مبنی تھی اور اسے بھی خوبصر رہا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا